موسیقی اجے بہادر سنگھ نے بندل کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ گپیں ہانکنے میں ڈاکٹر بندل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پتھر لگوانے کی راج نیتی کرنے کی مہارت ڈاکٹر بندل کو ہی حاصل ہے جتنے پتھر انہوں نے لگوائے ہیں اتنے تو کانگریس نے بھی نہیں لگوائے ہیں اجے بہادر سنگھ نے کہا کہ جو سڑکیں پورو کانگریس سرکار کے سمائے میں بنی ہیں وہ ان پر پتھر لگا کر ادھخاتن کر رہے ہیں پرانی سڑکوں پر یدی بجری بھی ڈالنی ہو تو اس کے لئے ڈاکٹر بندل پہلے پتھر لگواتے ہیں کئی ایسی پرانی سڑکیں ہیں جو تنگ تھی انہیں چوڑا کروانے کیلئے بندل نے پہلے اپنے نام کے پتھر لگوائے ہیں کمر رجے بہادر سنگھ نے کہا کہ ڈاکٹر بندل سرم اور زلے میں سبھی پلوں کو بھاجپا کی دین بتا رہے ہیں جبکہ سچائی یہ ہے کیہ سبھی پل کانگریس کے کاریکال میں بنے ہیں دیکھئے جہاں تک بات ہے سکریتہ کی بندل ساپ کے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سکریہ پولٹیشن ہے ہی پیسولن میں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ سکریہ نہیں ہے تو یہ بلکل غلط بات ہے he is very active اور social بھی ہیں اور یہ بھی بڑی ایکٹیویٹی بہت اچھی طرح سے چلی ہوئی ہے پر اس کے ساتھ ہی ایک جو مجھے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ وہ گپ مارنے میں بھی کم نہیں ہے اس میں بھی ان کی ایکٹیویٹی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ پتھروں کی لگانے کی راجنیتی ہے تو آج یہ دیکھئے اگر پتھر لگانے کی بات کریں تو وہ کانگریس سے کہیں جیدہ آگے ہیں پتھر لگانے میں ادھارن میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ کئی سڑکیں جو شامہ شرمہ جی کے ٹائم میں بنی ہوئی تھی اور وہ اس میں بزری لگا کر کے بزری ڈالنے کا بھی پتھر انہوں نے لگایا ہے اور کئی سڑکیں ایسی ہیں جہاں کی تھوڑی تنگ تھی وہ چوڑی اگر ہوئی ہیں تو وہاں بھی انہوں نے اس کا پتھر لگایا ہوئا ہے اور پرانی پرانی سڑکیں جو 74, 75, 76, 77 اور اس کے بعد کی تھی انہوں نے پتھر لگایا ہے تو جہاں تک پتھر لگانے کی بات ہے تو وہ کانگریس نہیں وہ بندل صاحب کا اس میں ہم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے تو جہاں تک ان کی بریجز کی بات ہے یہ میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس معاملے میں وہ جو سچی بات ہے وہ چھپا رہے ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھئے جتنے بھی 11 یا 12 بریجز جو بنے ہیں ان میں سے 9 بریجز تو ایسے ہیں جو کی نباد سے بنے ہیں اور جو نباد کا خاکہ تیار ہوتا ہے جو اس کی پلاننگ ہوتی ہے وہ سٹیٹ گورمنٹ کرتی ہے اور سٹیٹ گورمنٹ نے یہ نباد سے یہ منجور کرائے یہاں کے جو ایکسین تھے تتکالین شرما صاحب تو تھا اور ایسی لوگ اور جو بھی یہاں سے تھے انہوں نے شملہ جا کر کے نباد کا جو تھی سچی تیار ہوئی اور نباد کی جو سچی وہ بینک لون یہاں جو ہے وہ سرکار کو دیتا ہے تو وہ سارے کے سارے بریجز ایکسٹ تین بریجز ایک آپ کا کنیون کا ہے جو رامہ دھوان کے پاس ہے وہ پی ایم جیوائی میں سے پردان منتری گرام سڑک یوجنہ ایک آپ کا جو کھیری میں لگا ہے جو ترلوگ پور کے ساتھ ہے وہ بھی جو ہے وہ پردان منتری گرام سڑک یوجنہ سے بنا ہے اور ایک بریج اور ہے چھوٹا سا وہ بھی پردان منتری گران سڑک یوڈنہ سے بنا ہے جو ki پردان منتری جی کے فنڈ سے بنتا ہے ان کے اسے ہو سکتا ہے انہوں نے اس میں محنت کری اور سٹیٹ گورنمنٹ نے بھی محنت کری ہم پر باقی کے جتنے برجز لگے ہیں وہ نہ باڑ کے خرچے سے بنے ہیں نہ کہ پردان منتری کے آشرواز سے بنے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو بھی کار ہوا ہے وہ سرادہ بھیر بھدر سنگجی کے ٹینک کا ہوا ہے جتنی سڑکیں بنی ہیں جن کا ایت گھاتن کرتے پھر رہے جمتہ کے ساتھ ہی آپ کے پاس دیکھیں کانڈوں کچھاڑ کو جو نیچے کو سڑک ساری گئی ہوئی ہیں اور جو بھی گئی نونی کو جو سڑک گئی ہوئی ہیں یہ سب جو چھوٹے گھاؤں کو بھی جو سڑکیں گئی ہیں وہ بیر بھدر سنگجی کے ٹائم کی تھیں اور انہوں نے اس کا فنڈ اپلکت کرائی تھا یہ دوسری بات ہے کہ اپنا وہ شریع دے کر کے بیٹھ جاتے ہیں مجھے بڑی پرانی میں ایک کہاوت یاد آگئی جبکہ مہا بھال کا یودھ ختم ہوا اور اس کے بعد سب اپنے اپنے ڈھنگیں مانے لگے یہ میں نے کرا یہ میں نے کرا یہ میں نے کرا تو فائنلی آخر میں سب بربرک کے پاس گئے جو کی اس کا اس کا بولتے ہیں سر کٹا ہوا تھا اور وہ دیکھ رہا تھے اور بربرک سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس یودھ میں سب سے ویر کون تھا تو انہیں بولا اس میں صرف کرشن کا جو رول تھا وہ ہی تھا وہ ہی سب لڑ رہا تھا اور اسی کا یوگدان ہے جس کی وجہ سے پانڈو جیتے یہاں بھی میں یہی کہنا چاہوں گا اس میں صرف صرف اپنے راجہ ویر بھدر سنگی کی دین ہے انہوں نے محنت کری نہ بارڈ میں نہ بریجز ڈلوائے اور جتنے بریجز ہے سوائے تین کا جن کا میں نے جکر کیا ہے یہ سب ویر بھدر سنگی کی ہیں جس میں کسی اور کا یوگدان نہیں ہے ہم لوگوں نے محنت کری ہم لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کری اور کانگرس پارٹی کے کہنے پر بھی یہ بریجز آگے تیار ہوں گے تک باقی چاہے وہ اور ان کے جو اور ساتھی ہیں جو ان کو کی ان کا ساتھی نہیں ہے وہ ان کی اپنی بات ہے دیکھیں میں پڑی سپسٹ بات کہتا ہوں کہ یہ بہت پہلے سے جب ویر بھدر سنگی مکہ منتری اب کی پاس سے پہلی پاس جو بنے تھے تب سے یہ جو گرکہ بسکی کا اور یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ مدہ اٹھایا تھا اور ایک جوائنٹ سیبل اور آرمی کی بیٹک بھی ہوئی تھی اور یہاں تک کہ جو انٹینی صاحب تھے جو پینس منسٹر سے ان کے پاس بھی ویر بھدر سنگ جی اور ہمارے جو ایم پی صاحب تھے وہ انہوں نے ملاقات کی تھی پر نہایت افسوس کی بات ہے اس میں ہم اپنی بھی ناکامی مانتے ہیں اس میں ہماری بھی کمی ہے رہی کہ ہم اس کو جو مدہ ہے اس کو ہم صورت نہیں کر سکے and we are very sorry about it یہ بڑے دکھ کی بات ہے یہ responsibility ہم اپنے اوپر بات لیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں پر اس کے پسچات یہ جو بندل صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو بولتے ہیں کہ ہماری سرکار ڈبل انجن کی بن گئی تھی اور انہوں نے فوٹویں بھی بڑی چھاپی جو جا کر کے defense minister سے ملے اور یہ کہا گیا کہ یہ تو ساری بات ہو گئی ہے یہاں سے deputation لے کے بھی گئے وہ بھی وہاں جا کے اپنے defense minister سے ملے مکہ منتری کے ساتھ فوٹویں یہ صرف اکباروں میں چھپی پر اس کے بعد کارے کچھ نہیں ہوا he has also totally failed یہ بھی totally failed ہوگی اس مددہ کے اٹھانے میں اور اس کو solve کرنے میں یہ بڑا گمبیر مددہ ہے اور واقعی جو لوگ ہیں وہ اس سے بہت پریشان ہیں کیونکہ دیکھا جاتا ہے تو اگر تو کوئی friendly army commander آجاتا ہے یہاں کرنل تب تو repair وغیرہ وغیرہ کے لیے صورتہ مل جاتی ہے personal relation سے پر اگر کوئی لکیر کا فقیر آجاتا ہے تو پھر یہ واقعی بہت سمسیہ ہے اور لوگ ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کئی بات تو main gate بھی بند کر دی جاتے ہیں جس کا خمیاجہ صرف گورکہ برس کی والوں کو بھی نہیں پر کہ آس پاس کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کی گمبیر سمسیہ ہے اور یہ عوش ہی جلدی سال ہونے چاہیے ہمارچل دستک ویب ٹی وی کے لیے ناہن سے شہلیش سینی